اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے بھائیوں اور بہنوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس زمانے میں قرض لینے سے بہت زیادہ بچے پرہیز کرے کوشش کرے کہ جتنا ہے اس میں ہی گزارہ کر لے اگر کسی وقت کر کی ضرورت پڑے تو پہلے کوشش کر لے کہ جتنا اپنے پاس ہے اسی سے کام چل جائے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے اور صلاة الحاجت پڑھتا رہے اور دعا مانتا رہے کہ اے اللہ قرض سے بچا دے پھر بھی بہت ہی زیادہ مجبوری ہو جائے تو قرضہ واپس کرنے کی پختہ نیت کے ساتھ قرض لے ایسی نیت کر لے پختہ کہ میں یہ قرض لے رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرض میں واپس کر دوں گا کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرضہ لے اور اس کی نیت واپس ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرض خواہوں کو مقروض کی طرف سے خود قرض ادا کر دیں گے یعنی ان کو راضی کر دیں گے تو اس لیے جب بھی اگر قرض لینا ہو تو پختہ نیت کے ساتھ قرض لے لیں اور اس کو اسی تاریخ پر واپس کر دیا جائیں اس کے علاوہ قرضہ لینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ قرض کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی قرضہ لینے کے بعد اس کو اپنی کاپی میں یا کسی ایسی جگہ پر لکھ کر رکھ دے اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بتا دے کہ میں نے فلان شخص سے فلان بندے سے کسی سے بھی اتنا قرضہ لیا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ انتقال ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی مسئلہ مسئل ہو جاتے ہیں تو اس کے وارثین کو پتر ہے کہ اتنا قرض فلان صاحب سے انہوں نے لیا تھا ان کو واپس کرنا ہے اور اتنا قرض فلان صاحب کو دیا ہے ان سے لینا ہے کیونکہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا بتا ہے کب موت آ جائے کیونکہ موت آنے سے پہلے بتاتی تو نہیں ہے اور اسی طرح اگر کسی کو قرضہ دینا ہو تو اگر حدیہ سمجھ کر دے سکتا ہے تو دے دے اور واپسی کی امید نہ رکھے کہ میں نے فلان شخص کو اتنا قرضہ دے دیا ہے اگر وہ مجھے واپس کر دے گا تو ٹھیک ہے اگر واپس نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی اس زمانے میں بزرگوں کا ارشاد ہے قرض لے کر لوگ واپس دیتے نہیں ہیں لہذا اگر حدیہ سمجھ کر دے سکتا ہے تو ضرور دے دے ورنہ معذرت کر لے کہ میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا کیونکہ قرض دینے کے بعد واپس نہ ملنے پر جو باہمی ناچاقیاں دونوں طرف سے ہو جاتی ہیں اختلافات ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ ابتدا ہی میں ایک مرتبہ انکار کر دے اسی طرح اگر قرض دینے کے بعد معاف کرنے کی یا مدت بڑھا دینے کی گنجائش ہو تو ضرور معاف کر دے یا اس کی مدت ایک مہنہ دو مہنہ چار مہنے جتنا بھی قرض دینے والا کہتے ہیں اتنی مدت بڑھا دے اس میں ثواب بہت زیادہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مالی گنجائش دی ہو تو کوشش کرے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کی اسی طرح ہی مدد کرتا رہے کہ قرض مانگنے کی نوبت آئے ہی نہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہے کوئی دوست ہے کوئی جاننے والا ہے جس کو ضرورت ہے تو ان کو دے دے کہ ان کو قرض مانگنے کی ضرورت نہ پڑے جس پر قرضہ ہو اور قرض کی وجہ سے پریشان رہتا ہوت اسے چاہیے کہ اس دعا کو احتمام سے مانگے اور گناہوں سے بچتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرض سے نجات دیں گے اور رزق حلال فروانی کے ساتھ عطا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں آجزی سے اور سستی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انساری صحابی کو دیکھا جس کو ابو امامہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ابو امامہ کیا ہوا کہ آپ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھے ہیں انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھ پر فکروں اور قرضوں کا حجوم ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تجھے وہ کلمات سکھاؤں کہ جب تو اسے پڑھے تو تیرے غم دور ہوں اور تیرا قرضہ ادا ہو انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبح و شام یہ کلمات پڑھا کر وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے میری پریشانیوں کو دور کر دیا اور میرے قرضوں کو مجھ سے ادا کروا دیا وہ کلمات وہ دعا کونسی ہیں اللہمہ انتا تکشف المغرمہ والمعصمہ اے اللہ تعوان سے چھڑانے والا تو ہی ہے اور گناہ سے دور کرنے والا تو ہی ہے تو بھائیوں اور بہنوں ان دعاوں کو کسر سے پڑھا کریں اور کوشش کیا کریں تو بھائیوں اور بہنوں ان دعاوں کو کسر سے پڑھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جتنا ہے اس میں گزارہ ہو جائے قرض لینے دی ضرورت نہ پڑے تو اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے ہمیں اجازتیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ